جس ٹرم ہم ملتان نواشر چوک پر موجود ہیں یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں باکسن تحریک انصاف کے کارکن یہاں پر اکٹے ہو چکے ہیں یہ سب گرستاریاں دینے کے لیے آئے ہیں قائد امران خان نے اعلان کیا تھا کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا لاہور سے ہی شروعات ہوئی تھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیگن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آئے رضا کرانا طور پر انہوں نے گرستاریاں دینی تھی آج بلتان سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہینڈ کفز لگائے میں ہیں اور یہ پہلے سے ہی ہتکڑیاں لگائے میں ہیں اور یہ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان گرستاری دینے آئے میں ہیں جی کیا کہیں گے اس مارے میں ہم ہتکڑی اس لیے لگا کر آئے ہیں کہ پولیس کے بعد ہتکڑیاں کم نہ پڑھ جائیں ہم اپنی گاڑیاں بھی لے کر آئے ہیں اگر پٹرول کی ضرورت ہوگی ہم اپنا پٹرول بھی خود دیں گے ان کو بہنوں کے لیے اور ہم خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں مر مٹنے کے لیے تیار ہیں جب تک نیا پاکستان نہیں بنے گا نیا الیکشن نہیں ہوگے ہم ایسے ہی روڈوں پر نکلیں گے اور گرفتاریاں دیں گے ہماری ماں بھی در موجود ہیں ہماری بہ موجود ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اور حوصلہ مل رہا ہے یہ بتائیں یہ کتنے دن کی تیاری کر گیا ہیں جتنے دن وہ رکھ سکتے ہیں جتنے دن ہمیں پرداش کر سکتے ہیں ہم نے ان کو پرداش نہیں کرنا انہوں نے ہمیں پرداش کرنا ہیں اندر ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں ڈنڈے سوٹے بھی مارے جاتے ہیں ڈبر تو نہیں جائیں گے کتنی ویڈیو بنا لیں گے ڈیڈے بھر جائیں گے فیک ویڈیو بنانے میں تو مریم چاپلوسی وہ مشہور ہے بنا لے ویڈی جتنی بنانی ہے اور ہماری ویڈیو وائرل ہونے سے ملک کو ترقی ملتی ہے نیا پاکستان ملتا ہے تو ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ہماری جان چلی جائیں ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں پیچھے نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہمارے پیچھے کھڑے تھے دوزار تئیس میں عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی تھی جین کا کہنا ہے کہ بھرپور جوشہ جذبہ دیکھا جا سکتا ہے ہینڈ کفز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کہہ رہے ہیں یہ اس لئے لگا کے آئے ہیں کہ کہیں پولیس کے پاس ہینڈ کفز کم نہ پڑی ہیں مرسا پاکستان تحریک انصاف سیٹھی کے وائس پریزیڈنڈ وجود ہے اور یہاں بھی یہ گرفتاری دینے آئے ہیں رضا کرانہ طور پر اپنے قائد عمران خان کی کال پر اور ساتھ یہ فرائی پینڈ بھی لے کے آئے ہیں اس سے پوچھیں گے یہ کیا منطق ہے فرائی پینڈ لانے کی طرف علیکم 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 اسلام ہم لوگ انشاءاللہ عمران خان کی کال پہ خوف کا بودھ توڑنے کے لیے جیل بھرو تحریک میں شامل ہونے آئے ہیں اور جو مریم نواز جھوٹوں کی نانی وہ کہتی ہے کہ مجھے فرائی پان سے اسری مجھے یہ سمجھا دے کہ تجھے وہاں چولہ کسے پروائیڈ کیا جیل میں آتشگیر مادہ لے جانا منہ ہے تو آج اس کا جھوٹ نکبے نکاب کرنے کے لیے ہم یہ بھی جیل میں ساتھ لے کے جائیں گے اب یہ ٹرائی کریں گے اندر جا کے اسری کریں گے آہ ول تو وہاں اندر یہ جانے نہیں دیں گے نہ ہی وہاں چولے ہوتے ہیں نہ ہی وہ ہوتی ہیں اپنا فرائی پینڈ تو اس کا جھوٹ دکھانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ جھوٹوں کی جو ہے نانی اس کو کوئی شرم آیا کرنی چاہیے آجی یہ کائپون یہاں پہ فرائی پینڈ بھی لے گیا ہے یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی مریم نواز صاحب کا کہنا تھا کہ جی میں فرائی پینڈ سے کپڑے سری کرتا رہی ہیں انہوں نے ویس کوٹ بنوائی بھی ہے فلیکس کے ساتھ اور اس کے اوپر انہوں نے کافی ساری چیزیں لکھوائی میں ہیں نارے لکھوائی میں ہے جی سر یہ کیا ہے کیا کچھ بتائیں گے سپارے میں بس میں نائن ٹو وائیو کی جاپ کرتا ہوں تو تھوڑا تھا ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے اس لیے پھر میں دفتر آتے جاتے جو ہے یہ اسی طرح کوٹ پہن کے تو لوگوں میں اپنا پوائنٹ آو ڈیو دیتا ہوں کہ عمران خان زندہ آج پہنے یا ڈیلی ایسا پہنتے ہیں نہیں یہ میں ڈیلی پہنتا ہوں صبح دفتر جاتے ہوئے بھی واپس آتے ہوئے بھی میں جتنی سپورٹ کر سکتا ہوں عمران خان کی کر رہا ہوں مجھے تو امید کی کرن صرف عمران خان نظر آ رہا ہے باقی تو سارا چوروں کا ٹولہ ہے سیاستدان حکمران اسٹیبلشمنٹ سم ملے ہوئے ہیں اور بس ہمیں اپنی عدلیہ سے تھوڑی بہتی امید ہے اور ہم عدلیہ کے ساتھ تھوڑا بتائیں کیا کے لکھا ہوئے آپ نے میں نے یہ لکھا ہوئے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان اکیلہ لڑ رہا ہے اس سارے سسٹم کے ساتھ تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ہمیں عمران خان کے ساتھ نظر آتا ہے کہ ایک جو ہے مضبوط حکومت ہوگی شفاف اور اماندار ہے اگر حکمران بیٹے ہوں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا جی یہ مرزت کارکر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ویسکوٹ انہوں نے یہ سلوائی بیئے یہ بقائدہ یہ ڈیلی پہنتے ہیں دفتر آتے جاتے گھر سوتے کھاتے پیتے یہ یہی پہنڈ کر رکھتے ہیں لیٹ می کریکٹی ہوں میں پی ٹی آئی کا کارکر نہیں ہوں میں عام ہماؤں ہوں اس ملتان شہر کی میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں میں عام آدمی ہوں ملتان کا ریایشی ہوں یہی پیدا ہوا ہوں اور یہی پر جائے میں نائن ٹو فائیو کی جاب کرتا ہوں سمپل آدمی ہوں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں لیکن مجھے عمران خان پسند ہے میں اس کا سپورٹر ہوں اور میں اس کے ساتھ جی جان کے ساتھ کھڑا ہوں آپ دیکھیں گے کہ کسی نے ہینڈ کاف لگائے ہیں کسی نے سنگلیاں باندھی ہوئی ہیں اور یہ تو بالکل ہی اپنی مکمل تیاری کر کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے اگر پاس اگر کم پڑی ہیں تو ہم خود لکھیں جی سر کیا کہنا جائیں گے ماشاءاللہ بڑی وزن ہی آپ نے پہنی نہیں ہے انشاءاللہ جی یہ چار ساڑھے چار کلو اس کا وزن ہے لیکن ہم نے احمد نہیں آ رہی کیونکہ عمران خان کا جو آڈر ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے چاہے ان کے بسیں بھر جائیں لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں اگر ان کے پاس ہتھ کڑی کم ہوں گی تو ہم ہتھ کڑی بھی ساتھ لائے ہیں اور پیٹرول کے پیسے بھی لائے ہیں ان کو پیٹرول بھی ٹلوا کے دیں گے اور آرام سے ہم ان کے بین میں بھی بیٹھیں گے جیسے عمران خان کا حکم ہوگا ہم ویسے گین کے اندر بیٹھ جائیں گے اگر اسی کے ساتھ باندھ کے اندر آپ کو مار بڑی پھر نہیں ہم عمران خان کے لئے مار کھانے کو بھی تیار ہیں ہماری تو جان بھی حاضر ہے عمران خان کے لئے اگر باندھ کے بھی اس سے ماریں گے آپ کو آپ کی سنگلی سے درد تو نہیں ہوگا نہیں کوئی درد نہیں ہوگا کیونکہ حقیقی ازادی کے لئے ہم لڑ رہے ہیں جو قائد عظم نے ایک مرتبہ عمران خان کے لئے جان بھی حاضر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد تو مرد عورتیں بھی یہاں پہ جل بھرے بھروں تحریک میں پیچھے نہیں ہے یہاں پہ کافتاری آپ خواتین دے سکتی ہیں اور کپتان کے انہوں نے پاکستان تحریک انضاف کے جنڈے بھی بینے میں ہینڈ کفز لگائے میں میڈم یہ بتائی گا کہ یہ جنٹس کے لئے تھی یا عورتوں کے لئے بھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرفتاری دینی ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حالات کہاں پہنچ گئے اس حکومت امپورڈڈ حکومت نے لوگوں کو ایک نوالہ روٹی کھانے سے بھی وہ رہ گئے ہیں اب کیا ہو رہا ہے ڈاکے پڑھ رہے ہیں ڈاکے سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا لوگ ایک دوسرے کی گلے گلے کٹیں گے کھانے کے لئے ہم نے انیس سو سنتالیس میں آزادی کی جنگ دیکھی تھی لیکن اب بھی یہ وہی آزادی کی جنگ ہمیں دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ عورتوں کا جذبہ دیکھ رہے ہیں دن رات عمران خان کی ایک کال پہ ہم نکل آتے ہیں ہم اپنی جان یہ تو ہمیں گرفتاری دینے کا آئے ہیں اگر یہ ٹینک نکالے گے ہمیں ٹینکوں کے آگے لیٹے گے ہم جان دینے کے لئے حاضر ہیں اور ہم یہ آزادی لے کریں گے اور انقلاب آئے گا یہ دیکھیں یہ انقلاب ہے یہ جو خواتین ہیں یہ باہر یہ مرد آئے ہیں اچھے آئے ہیں تو انقلاب اور کس کو کہتے ہیں یہ نا خلط فہمی میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے چمڑ رہیں گے نہیں جی ہم عمران خان کو دوبارہ جب تک کہ وزیراعظم نہیں بناتے اور اس عوام کو اس کا حق نہیں دلاتے ہم نہیں بیٹھیں گے ہم سب کو پہ رہیں گے اور گرفتاری کیا ہم جان بھی دیں گے آج جم گرفتاری دینے آگے اور دیکھے جائیں گے میڈم خواتین کی کلائیوں میں گہنے اچھے لگتے ہیں چوڑیاں اچھی لگتی ہیں زیورات اچھے لگتے ہیں آپ نے ہینڈ کف لگائی میں دیکھیں جی آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے تنگ ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہماری آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر تنگی ہے کہ خواتین بھی یہ لگانے پر مجبور ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے بچے رو رہے ہیں ہمارے بڑے رو رہے ہیں ہمارے بزرگ رو رہے ہیں دوائیاں نہیں مل رہی کھانے کو نہیں مل رہا بتائیں ہم لوگ جائیں تو جائیں کہاں اور اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ زمان پارک میں بھی خواتین جو ہیں وہ انہوں نے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے خان صاحب کے لیے اور آج ہم بھی سلسیسہ پلائی سمجھے دیوار ہیں پہلے ہمارے سے کروس کرے گی حکومت اور پھر جا کے خان صاحب کو جو پکڑے گی کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ ان چور لٹیروں نے ہمارے ملک کا کیا حال کیا ہے کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے دوائیاں لینے کو نہیں ہے بیمار ہے تو وہ بیچارے صرف اس لیے مر رہے ہیں کہ دوائی کے پیسے نہیں ہیں جیل جانے سے ڈر تو نہیں لگے گا آپ کو ہم یہ خوف کے بھوٹ توڑ دیں گے کیونکہ ہم نے ہر چیز کے جنہ خوف اپنے دل سے نکال دیا ہے ہم صرف اس لیے جیل جائیں گے کہ خان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہیں اور کتنے دن کی تیاری کر گئیں آپ جتنے دن مرضی رکھیں گے ہم جتنے دن مرضی رکھیں گے ہم رہیں گے لیکن ہم اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک ہمارا پاکستان الیکشن کا اعلان ہی ہوتا یہ حکومت جو الیکشن کرا ہے کیونکہ جو ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے ہم اس کو بلکل بھاگنے دیں گے انشاءاللہ یہاں پہ آزم عباس مغل ہمارے ساتھ مجود ہیں یہ ٹک ٹاک سٹار بھی ہے اور مطلع آزم عباس میتلا ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائگر کے طور پر بھی آج یہ گرفتاری دینے کے لیے پیش ہوئے ہیں جی آزم کیا کہیں گے جی انشاءاللہ آج ہم اپنے قاعد عمران خان کی آواز پر آج ملک آمبر ڈوکر اور ملتان کی تمام سینئر قیادت کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم ذکرانہ طور پر گرفتاری دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اگر ملک کو بہرانوں سے نکالنا ہے تو ہمیں گرفتاریاں دینے پڑیں گی تاکہ ہمیں اس امپورٹنٹ حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے اور سچا لیڈر عمران خان اقتدار میں آ جائے جس کی وجہ سے یہ ہمیں یہ پرشانیائی سے ہمیں نجات ملے گی اور ہم آج ضرور گرفتاریاں دیں گے ہم دو سو سے زیادہ لوگ گرفتاریاں دیں گے دولی فیشن نے تو نہیں کہا آپ کو نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا کسی نے نہیں کہا میں یہ ٹک ٹاک سے بھی پہلے طریق انصاف کا کارکون ہوں پربور جشب ہے ہاں جی میں بھائیدہ میں ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں اپنی یوسی کا اچھا یہ بتائیں کہ اندر کتنے دین کی تیاری کر گیا ہیں جتنا عرصہ یہ گورنمنٹ رکھ سکتی ہے ہم رہیں گے جتنی دے دال لوٹی دے سکتے ہیں یہ دیں گے اس کے دال لوٹی بھی نہ دیں ہم آگے روزے آنے والے ہم روزے رکھ لیں گے ہم روزے رکھ لیں گے ہم رکھ لیں گے یہ ہم رکھیں مطالبہ کیا آپ کیا ہمارا مطالبہ ہمارے قید میں بتایا ہوا ہے کہ جلد الیکشن کرائے جائے اور دروست الیکشن کرائے جائے صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائے